کبھی کبھی جیتنے کے لیے کچھ ہار نہ پڑتا ہے اور ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں یہ ڈائیولوگ بالی وچ ایکٹر شارو خان نے اپنی سال 1993 میں ریلیز ہوئی فلم بازیگر میں کیا تھا جو کافی ہٹ بھی ہو گیا تھا ٹھیک 2018 میں ان کی فلم زیرو کی ناکامی کے بعد لوگوں کو یہ وہم ہونے لگا تھا کہ شارو خان کا جادو اب ختم ہو چکا ہے لیکن سال 2023 میں لگاتار تین ہٹ فلمیں پتھان جوان اور ڈانکی سے یہ ثابت ہو چکا کہ پیکچر ابھی باقی ہیں شارو خان کی یہ فلمیں ملک ہی نہیں بیرون ممالک میں بھی خوب کمائی کی کیونکہ وہاں بھی ان کے مداؤں کی بڑی تیدات ہیں اپنے تیتی سالہ فلمی کریر میں نوت فلمیں کرنے اور ان کے بیشتر ہٹ فلمیں دینے والے بادشاہ خانی بے شمار ایوارز تو حاصل کیے ہیں لیکن دنیا کے الگ الگ ممالک میں ان کے چودہ مجسمیں لگائے گئے ہیں اب ان کے پانچ سالہ وقفے کے زوردار کم بیک کے بعد فرانس کے مشہور اور سب سے قدیم میوزیم گریوین سے انہیں اعزاز کے طور پر ان کی تصویر اور نام کے ساتھ سونے کا سکھا جارے کیا ہیں جو عوام کے لیے رکھا گیا ہیں بتا دے چلے کہ سال 2008 میں اسی میوزیم میں شارو خان کا مجسمہ بھی بنایا تھا جو میوزیم میں موجود ہیں اسی طرح شارو خان کو اس بات کا اعزاز حاصل ہو گیا کہ وہ پہلے انڈین ایکٹر ہیں جن کا نام فرانس کی تصویر کے ساتھ سونے کے سکھے پر کندہ کر کے گریوین میوزیم میں رکھا گیا ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ شارو خان سے خبر چارلی چیپلن مائیکل جیکسن کی تصویروں والے سونے کے سکھے بھی میوزیم میں موجود ہیں مائیکل جیکسن کی تصویریں